ہمارچل پردیش کی اپری ہنسوں میں جہاں اگلے ماہ سے پلم پکنا شروع ہو جاتے ہیں وہیں اس علاقے میں پلم باغوان ابھی تک فصل منڈی پہنچانے کے لیے کوئی بندوست نہیں کر پائے ہیں پلم کی سیلف لائف کافی کم ہونے کے قارن پکتے ہی جلد توڑ کر منڈی پہنچانے پڑتے ہیں لیکن اس بار لوگ ڈاؤن اور کرفیو کے جلتے پلم باغوان نہ تو خالی پیٹیاں جھٹا پائے ہیں اور نہ ہی مزدور مر رہے ہیں پھر دیش کے بیوین منڈیوں میں پلم کیسے پہنچے گا یہ چنتہ انہیں ستا رہی ہے ایسے میں پلم بگیچوں میں ہی سڑ نہ جائے اس لیے پلم باغوانوں کی چنتہ بڑھ گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پلم پیکنگ کے لیے لکڑی کی خالی پیٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو باہری راجوں سے آتی ہے اس طرح بگیچوں میں پلم توڑنے کے لیے مزدور ادھک چاہی ہوتے ہیں پلم کاروبار کے لیے تھیکیدار اور مزدور سہارنپور سے آتے ہیں لیکن اس بار ویوستہ کیسے ہوگی اس کو لے کے ویچ چنتی تھے ہیں نیروس کے باغوان ایم پردھان داترے سوامی پریورن ایم کسان وکات سمیتی کے موہن سنگھ تھاکر نے بتایا کہ یہاں کے لوگوں کی آجیویکہ کا سادن پلم و ودام کی فصل ہے جہاں دو لاکھ پیٹی پلم ہوتی تھی اس بار لوگ ڈاؤن و کرفیو کے چلتے کھالی پیٹیاں اور مزدوروں کا بندوبست نہیں ہو پایا ہے پلم سیزن کے لیے مزدور اور تھیکے دار باہر سے آتے ہیں اس بار ان کا آنا بھی مشکل لگ رہا ہے اور دوسرے راجیوں میں پلم کیسے پہنچے گا یہ بھی کسان پریشان ہے ابھی ستیتی ایسی ہوگی ہے کہ ہم نہ گھر کے رہے نہ گھرات کے ہمارے یہاں سے لگبک اس دپنگر پنچائز سے لگبک دو لاکھ پیٹی پلم اور پچیت ستی سیزار پیٹی بادام ہوتا ہے اور ابھی جو کوویڈ نائنٹین کرونا ماہ باری کی وجہ سے جو اب ستیتی آئی ہے اس سے ایک بہت بڑا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ ہمارا یہاں پلم تھا یہاں میکسیمم جو پلم ہے وہ سہارنپور کے ٹھیکے دار آتے تھے وہ اس کو توڑتے تھے اور ان کی لیبر سہارنپور سے آتی تھے لیبر کا کوئی پراؤلم نہیں تھا اور جو دوسرے تھے جو خود بھیجتے تھے وہ کرسوگ ایریے سے لیبر لاتے تھے اور ان کے مادیم سے توڑ لیتے تھے پرنتو اب ستیتی یہ ہو گئی ہے کہ سہارنپور کا تو آپ بات ہی چھوڑو وہ تو سمبھ بھی نہیں ہے اور نہ ہم ان کو لانے کے پھیور میں ہے پرنتو لوکل لیبر جو یہاں کی ہے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوکل لیبر کو کنٹکٹ کرو لوکل لیبر یہاں پر نا کے برابر ہے اور اس طرح سے ہم کو جو ہمارا یہ مال ہے ہم کو دیسا لگتا کہ کہیں یہ خیتوں میں نہ سڑ جائے اب اس ٹیتی یہ ہے کہ مال اس کو توڑنے کے لیے پلم کو توڑنے کے لیے لیبر کہاں سے آئے گی نمبر دو پلم کے لیے لکڑی کی پیٹیاں چاہیے لکڑی کی پیٹیاں یمنانگر جگہ دریب گھرہ سے آتی ہیں وہ کہاں سے آئے گی نمبر تین اس کو ٹرانسپورٹیشن کرنے کا منڈی تک اور آگے اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا وشے بن چکا ہے جانی کا ایت نے بتایا کہ اگلے ماں پلم پک کر تیار ہونے والا ہے اور اب خالی پیٹیوں کا بندوست نہیں ہو پایا ہے پیٹی باہر کے پردیشوں سے آتی ہے اور مزدور بھی باہر سے آتے ہیں سرکار جلد ویوستہ کرے کیونکہ یہاں کے لوگوں کی آرثی کی پلم پر ہی نربھر کرتی ہے ہماری سرکار سے یہی مانگیا کہ ہماری جو دتنگر ککشیتر ہے یہاں پر کم سے کم دو لاک پیٹیاں پلم کی ہوتی ہے اور باگوان بھی اسی پہ ڈپینڈ ہے اور یہاں پہ جو پیٹیاں آتی ہیں ہماری لکڑی کی پیٹی ہوتی ہے وہ بھی بہر کے پردیشوں سے آتی ہے جو اس وقت وہ بھی اس ٹائم کو کچھ سپوچ بند ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری پر لیبر آتی ہے جو توڑنے کے لیے وہ بھی بہر کے پردیشوں سے آتی ہے وہ اس ٹائم وہ بھی بند ہے کیونکہ اگر وہ نہیں آئے گی تو یا کچھ ایسا سرکار پربند کرے جس سے ہماری پلم کی جو وہ توڑنے کا پربند کرے اور سرکار سے ہماری یہی مانگے کہ اس پہ جلد سوچا جائے کیونکہ یہ جو ہمارا پلم کا سیزن ہوتا ہے یہ آت سے دس دن گیا دس دن کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ پلم خراب ہو جاتا ہے تو ہماری سرکار سے یہی مانگے کہ اس پہ جلد سوچا جائے